اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ 31 اگسٹ کی کال لے کر آج کی کال تھوڑی سی مختلف ہوگی آپ کو نظر آئے گی اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سو میں پہلے بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ آج کے سیشن میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی حیران گن بات نظر آتی ہو تو آتی ہو مگر مجھے آج کے سیشن میں کوئی بڑی حیران گن بات نظر نہیں آتی مارکٹ کا آغاز کہاں ہے پھر کس ٹریگر پہ ٹریڈ ہو رہی ہے کس طرح نیچے گری پھر مڈے کال کے آدھی گئی اور یہ تمام چیزیں بڑی واضح ہیں جو چارٹ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد میرے خیال میں قطعی طور پہ اگر اتنے عرصے سے ریپ اپ دینے کے بعد اب تو سالوں بیٹھ گئے اگر آپ لوگ آدھی نہیں ہوئے ہیں چارٹ کو اس طرح دیکھنے کے تو پھر سرپرائزز آپ کو لگیں گے اور اگر مڈے کال کے بعد بھی آپ جو آپ کو ایک ایک ایکسٹر آرڈینری الیٹ ہے کیونکہ ویسے تو جو کال دی جاتی ہے کموں بیش اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مارکٹ اس کے آس پاس ہی ٹریڈ کرتی ہے اگر اس کے بعد اگر مڈے کال کو فالو کر لیا جائے یا اس الیٹ پہ جاگ جائیں تو یقیناً آپ بہت کچھ بہتر اپنی ٹریڈنگ میں کر سکتے ہیں اچھا جناب اب آپ دیکھئے یہ ایف لائیڈ میں آپ کے سامنے سیکٹرز اور کمپنیز کی پوزیشن ہے آپ دیکھئے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ہی منیمم کنٹریبیوشن ہے کچھ کمپنیز کا جیسے ایم سی بی ایج بی ایل ایم ٹی ایل آئین آئیل تھل سروی مگر جو زیادہ بارز میں کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہے وہ نیگیٹیو سٹاکس کا نظر آ رہا ہے اور نیگیٹیو سٹاکس میں کون ہے ہپ کو ہے داؤ دھرکولس ہے پی پی ایل او جی ڈی سی ایف ایف سی ٹی آر جی کیپ کو اور یہ تمام چیزیں اچھا ٹی آر جی کے بارے میں خیر ہم آگے بات کریں گے چلے آگے بات کر لیں گے اور سیکٹر وائز دیکھیں تو سب میں زیادہ مصیبت آئی ہے پاور جنریشن پہ بلکل بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کل جو کیپ کو کے بارے میں آپ کو بات بتائی گئی تھی اس کے بعد اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ نے غلطی کی ہے سمجھنے میں اب آنے والے دن میں جو بورڈ میٹنگز ہیں ہمارے پاس بلکہ جو آج بورڈ میٹنگ تھی وہ کونسی ہیں کل کل کی بورڈ میٹنگ کی او ایچ سی کوہنور ڈی جی خان ایف ڈی آئی بی ال میریٹ اور ڈی بی ال اور جو آج جو ریزلٹس آئے ہیں کارپریٹ ریزلٹس اس میں حرات پی کے جی آئی آر آئی سی ال یو این آئی سی اور ان سی پی ال ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں ہم جناب اگلی سلائیڈ پہ جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ چینڈلیسٹک کورس سے آپ مارکٹ کو سنٹیمنٹ کو سمجھنا بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں یہ کورس سپٹمبر کے شروع میں ہی پہلے ہی ویکنڈ پہ شاید یہ آفر کر دیا جائے اس وقت اس کی پریپریشن چل رہی ہے آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ پریپریشن ٹائم جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے آپ کی آسانی کے لیے لمبر ٹائم دیا جاتا ہے تو آپ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اس پہ جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کر کے پریسائس لیول ٹیبل اپ ڈیٹڈ ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں پوسیبلیٹی دین سٹریڈی ایس پر ٹیکنکل چارڈ میں نے یہاں کہایا کہ مجھے کچھ بہت زیادہ کہنے کی انڈیکس کے بارے میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں آج کے جو ڈیریکشن تھا جو پریشر تھا اس سے بہت کمفرٹیبل تھا مجھے کوئی حیرانی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اور پھر آج کی مڈے کال میں بھی میں نے آپ کو بتایا کل بھی یہی باتیں کرتا رہا ملکہ پچھلے چند دنوں سے میری اسٹانس میں اور گفتگو میں کوئی ڈیفرنس آپ نے شاید محسوس نہ کیا میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اگر اوپر بھی جاتی ہے تو یار مومنٹم نہیں بن رہا مارکٹ میں مومنٹم نہیں بن رہا پھر میں نے بار بار مڈے کی کال میں دیئے گئے ٹرائنگل کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے یہ بریک آؤٹ کی طرف مارکٹ جا رہی ہے پھر وہاں پر میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ بریک آؤٹ ہوا تو مارکٹ کہاں تک جائے گی تو بہرحال بہت کنسسٹنٹلی میں کہتا رہا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کی جو مونٹری پولیسی ہے اس نے بیئرز کو مزید ایگریشن کی طرف دھکیلا ہے یہ ضرور ہوتا ہے اور یہ نارمل بات ہے کہ ایسے کوئی فیصلے یا ایسی کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے مگر اگر کوئی یہ کہے کہ مارکٹ میں پریشر مونٹری پولیسی کی وجہ سے آیا تو شاید وہ غلطی پہ ہوگا یا ابھی بھی وہ سیکھنا نہیں چاہتا یہ دو ہی وجہات ہو سکتی ہیں اگر میں مونٹری پولیسی کو لے لوں آج کی اور کل کے پوائنٹس کو ملا لوں تب بھی مارکٹ میں پینک سیلنگ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے پینک سیلنگ اگر میں فورن انویسٹر اور ان سی سی پیل کی فگرز کو دیکھوں تو مارکٹ میں بڑی ہی سینسبل قسم کی بائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر آخری پیتالیس دن کا میں تجزیہ کروں تو مارکٹ نے برابر کا موقع دیا ہے تمام سیکٹرز ان اسٹاکس کو کہ وہ پرفارم کریں ایس پر دیئر فرنمنٹلز اینڈ ٹیکنیکل ان دونوں میں سے کسی چیز کو الہیدہ نہیں کیا جا سکتا بہت سارے سٹاک ہمارے ان برے حالات میں بھی بڑے مضبوط فرنمنٹلز کے ساتھ ہیں ہاں پرچیس پاور کم ہوگا انفلیشن بڑے گا تو ان کی جو سیلز گروت ہے وہ ضرور کم ہو جائے گی مگر ان کا جو فرنمنٹل سٹینڈنگ ہے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا پھر ٹیکنیکل تو آلویز آپ کو شورٹ ترم ویفز کے بارے میں بتاتا ہے اور ان تمام ٹرگرز پر پوائنٹ کرتا ہے کہ کہاں سے مارکٹ یا سٹاک پریشر لے سکتا ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سنسبل اور بہترین میرے خیال میں یہ ریلی تھی نوہدار پانچ سو پوائنٹ کی میں بار بار اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں شاید میں اکیلا ہی یہ بات بولتا رہتا ہوں کہ مجھے پچھلے جتنا میرا تجربہ پاکستانی مارکٹ کا ہے اس میں مجھے پاکستانی مارکٹ بہتر ہوتی بھی نظر آئی ہے میں بہت پہلے اپریشیئٹ کرتا رہا ہوں سٹاک اسچینج کو پی ایس ایکس کے بورڈ کو ایسی سی پی کو این سی سی پی ال کو سی ڈی سی کو کیونکہ جتنے بھی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے معاملات ہوئے اور جو بھی ریفارمز مارکٹ میں ہوئیں وہ مارکٹ کے لیے بہت اچھی ہوئیں پروکر کے رول کو کم کیا گیا انویسٹر سیکیوریٹی کو بڑھایا گیا تو مارکٹ میں بڑے اچھے ریفارمز ہوئیں پاکستان میں میں نے یہاں تک آئے کہ پاکستان کے اندر پچھلے بیس سالوں میں اگر میں دیکھوں تو اگر کسی ادارے میں سنسبلی آنسٹی کے ساتھ کام ہوا ہے تو یہ وہی ادارہ ہے پاکستان اسٹاک اسچینج یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق اسٹاک اسچینج سے ہے یا میرا کاروبار اس سے منسلک ہے یہ ریالیٹی ہے میں آپ کو اس کو پروف کرا چکا ہوں اپنی گفتگو میں اور آپ خود بھی اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا مگر بہرحال یہ جو ساڑھے نو ہزار پوائنٹ کی موف تھی یہ انتہائی سنسبل اس لیے تھی کہ آپ کو مواقع دیتے بھی چلتی رہی ریپلیسمنٹ اور ریسکیجولنگ ان پورٹفولیو ہوئی مختلف اسٹاکس ہم نے تبدیل کیے ایک سیکٹر سے فائدہ کمایا پھر دوسرے میں گئے یعنی کہ تھوڑے سے ٹائم میں تین پورٹفولیو آگئے یعنی کہ جون پورٹفولیو سے ایکزٹ ہوا جون ایکسٹنشن میں انٹری ہوئی جون ایکسٹنشن سے ایکزٹیں ہوئی اور سپٹیمبر کی طرف جانا شروع کر دیا ان صرف اگر ٹوٹل ٹائم دیکھیں تو مئی چھبیس سے یہ جون پورٹفولیو شروع ہوا تو اور کیا چاہیے یار لوگ پورے سال میں 30% گین آتا ہے تو کہتے ہیں it's a really good return 30% گین پہ یار یہاں پر بات ہو رہی ہے 45 دن کی یا بہت سے بہت دو مہینے کی اس سے زیادہ کی تو بات نہیں ہو رہی تو اس سے زیادہ ان حالات میں the most volatile and کیا کہنا چاہیے precise situation of پاکستانی politics and economy جہاں پر کافی سارے لوگ پاکستان کے سری لنکا ہونے کی بات کرتے رہے ان تمام چیزوں کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے معاملات ہل ہو گئے نہیں پاکستان ابھی مزید worst situation کی طرف جا رہا ہے ہم نے چیزوں کو ڈیلے کیا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو یا کوئی بھی ہو ہم نے چیزوں کو ڈیلے کیا ہے بدنصیبی یہ ہے کہ سیخا کچھ نہیں ہے خان صاحب کے دور سے جو مسائل شروع ہوئے ہیں نہ ہی اس کو انٹیرم انٹیرم نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب سمال سکے اور انٹیرم کی تو بات ہی نہ کریں انٹیرم کو جب تک ایک proper support نہیں ملے گی وہ support کیا ہوگی وہ support simply یہ ہوگی اگر وہ reform ہو گیا تو شاید economy کو کچھ support ملے ورنہ یہ انٹیرم government کچھ نہیں کر سکتی جس طرح شہباز شریف زیرو تھے عمران خان زیرو تھے یہ انٹیرم government بھی کچھ نہیں کر سکتی اور اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے یہ سب ان کو اسی حالت میں ملا ہے تو لہذا آنے والے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں مگر بہرحال اچھے ہوں یا نہ ہوں ہم کپڑے پہنیں گے ہم روٹی کھائیں گے ہم پانی پییں گے ہم پیٹرول خریدیں گے ہم بجلی استعمال کریں گے تو جو economy کا پہیا ہے سلو ضرور ہو جائے گا مشکل ضرور ہو جائے گا کچھ لوگ اس پہیے سے باہر ہو جائیں گے جو مطلب غربت کی جو سطح غربت ہے اس سے بہت نیچے چلے جائیں گے مگر بہرحال economy کا پہیا نہیں رکے گا یہ میرے خیال میں دنیا کا دستور ہے اور خدا کا خانون ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو جب یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جگہ بنائے گی وہاں سے پرفارم کرے گی تو think positively and try to move with the trend بجائے اس کے کہ اپنی affiliations اپنی خواہشات اپنی امیدیں اس کو فالو کیا جائے trend of the market اور ground realities of the Pakistan economy and politics کو فالو کیا جائے کیا حقائق ہیں کیا ہو کیا سکتا ہے بہرحال coming back to the technical آج کی call میں مختلف بات یہ تھی کہ میں نے technically اس میں زیادہ کچھ کہنے کوئی نہیں ہے کیونکہ میں پہلے بہت کچھ کہہ چکا ہوں 45,765 کا target میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ یہاں تک market جا رہی ہے مجھے اب بھی نظر آ رہی ہے پہلے میرے لیے یہ week کا target تھا اب مجھے لگتا ہے شاید کل پورا ہو جائے ہو سکتا ہے اور اگر market اس کو سہار نہ سکے تو market 1100 point نیچے جانے کے لیے آزاد ہوگی ہمارے پاس بے انتہا exciting triggers ہیں bears کے لیے not for the bulls bears کے لیے مطلب میں پچھلے دنوں میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا مگر میرے اور آپ کے علم میں تو ہے کہ روپی decline کر رہا ہے 321 روپے پہ آج open market میں trade ہوا ہے ٹھیک ہے جی inflation کہاں پہنچی ہوئی ہے بجلی استعمال کرنے والے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں government interim government کہتی ہے ہم آپ کی قسطیں بنا سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے IMF کے ساتھ آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور on top of that ہم monitor کر رہے ہیں اس کو monetary policies ہے تو باقی چیزیں عوام کو متاثر کر رہی ہیں monetary policy sectors کو متاثر کرے گی تو بچے کا کوئی نہیں سوائے elite class کے جو privilege لوگ ہیں جو government officers ہیں جو اداروں کے بڑی پوسٹوں کے لوگ ہیں صرف ان کی پاکستان میں survival ہے اور ان کی percentage میرے خیال میں population میں 2-4 فیصد سے زیادہ کیا ہوگی تو بہرحال حالات بہت خراب ہیں مگر market کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں اگر آپ نے exit لی ہے تو market بہت exciting ہے اگر آپ وہی مال لے کے بیٹھیں تو آپ بہت مشکل میں ہیں اگر آپ September portfolio target کر رہے ہیں تو you are still in a good shape پچھلی تین دنوں میں مسلسل کہہ رہا ہوں back foot accumulation تو back foot accumulation کیا چیز ہے وہ یہی تو ہے understanding the sentiment and the trend of the market ہم back foot پہ جا کے accumulate کرتے ہیں instant کے ہم rush کر کے accumulate کریں یہ تمام چیزیں بڑی کھول کے ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ اصولی دھیان جو market کا ہے وہ 2-3 منٹ میں بیان کیا جا سکتا ہے 11-12 منٹ کی اگر آپ کو ویڈیو دی جاتی ہے تو اس کے کیا وجواد ہوتے ہیں educational purpose strategies کو سمجھانا حالات سے باخبر کرنا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم سیکھنا نہیں چاہتے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے market میں نقصان کر دے گا آپ کے سامنے educational programs بھی ہیں market میں برا وقت آئے تو آپ کچھ کر تو نہیں سکتے at least focus کر لیجے اپنی skills بڑھانے پر تیہ کر لیجے کہ trend کے ساتھ چلیں گے دعا کروں گا کہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں عمل کریں لگتا ہے آپ کو میری باتیں اگر کسی کام کی ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے کیونکہ کل آپ کو ڈی ایف ایمل کی کال دی تھی دیوان فاروق موٹر کی آج میں نے اس میں کچھ نیا نہیں لکھا ہے صرف آپ کو سلائٹ دکھا رہا ہوں اب آپ دیکھئے کہ آج کی market دیکھئے اور سترہ پچاس کا اٹموس لیول دیکھئے target تو آپ کو سولہ اسی کا دیا گیا تھا مگر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ سترہ پچاس تک جائے گا اب ذرا دیکھ لیجے کہ یہ سترہ پچاس تک گیا ہے یا نہیں اور کس market میں جو صبح سے ہی پریشر میں ہے یہ ہوتے ہیں power of the technical this is called power of the technical اگلی سلائٹ پہ چلیے اگلی سلائٹ میں آپ کو کیپکو کے بارے میں کہا گیا تھا اور کیا کہا گیا تھا اس کو پڑھئے ون لائنر تھا کہ کیپکو اس بولش ٹھیک ہے ٹیکنیکلی پریویلنگ ٹرنڈ بولش تھا اور آگے لکھ دیا میں نے کہ میں ریکمنٹ ہی نہیں کر رہا آپ کو ایکسائٹمنٹ کے لیے اور پھر میں نے آگے بتایا کہ آپ کو power sector سے دور ہو جاؤ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد TPLP اور TRG ہیں یہ دونوں selective stocks میں کبھی بھی نہیں رہے یہ ہمارے intraday stock ہے اور آج ان دونوں کی بھی effort دیکھئے انہوں نے کوشش اپنی کی index نہیں survive کر سکا تو نیچے ہو گیا TRG کو دیکھ لیجے آپ کہ اس میں limited right کی بات کی گئی 94.85 تک کہ TRG میں limited right ہے 94.85 تک ٹھیک ہے جی اور وہ limited right کے بارے میں مزید کیا کہا گیا اس کے بارے میں مزید یہ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 90.85 مگر ضروری ہے کہ اگر وہ 92.50 کے اوپر sustain کرے کس کے اوپر 92.50 کے اوپر جائیں TRG کا چارٹ کھولیں آج کے intraday چارٹ کھولیں اور اور اس میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ TRG جو ہے 92.50 پہ کتنی دیر ٹھہر سکا ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گا بلکہ اگر آپ کہیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جناب TRG جو ہے اگر آپ 92.50 کی بات کریں گے تو ایک بجے تک مسلسل کوشش کرتا رہا ہے جو ایک بجے اس نے ویف بنائی ہے وہ گئی ہے ہائیسٹ پوزیشن 92.67 پہ ورنہ آغاز کی جو پری اوپنی ہے جو پری اوپن وولیٹیلٹی ہے اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو 92.50 کے نیچے اور 92.00 کے اوپر ساڑھے بارہ ایک بجے تک وہ وہاں رہا تو ایک واضح دلیل تھی کہ اگر 92.50 کے اوپر جنریٹ کرے گا وولیوم تو انٹری لینی ورنہ نہیں اور TRG کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں TRG is a really true follower of the index جو لوگ انٹری لینی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کو index oriented stock کرتے ہیں TPLP is also one of those اور بھی ایسے کئی stock ہے جیسے unity ہے وہ کئی دفعہ جب چل رہا ہوتا ہے تو index following ہوتی ہے ایسے سائنس کو سمجھ نا ہے تو کوشش کیجئے سیکھنے کی سمجھ نے کی sentiment کو بہت شکری اللہ حافظ